پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور نعمتیں اس قدر رکھی ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو گویا کہ تمہارے احاطہ شمار میں سہراؤں کے ذرے تو آ سکتے ہیں دریاؤں کے پانی کے قطرے تو آ سکتے ہیں عالم نبتات کے پتے تو آ سکتے ہیں فضاؤں و ہواوں کی کیفیات تو آ سکتی ہیں لیکن اگر کوئی چیز تمہارے احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں اس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما رکھی ہیں اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لائن شکر تم لا زیدنکم اگر تم ان بے شمار نعمتوں کا شکر کرو گے تو گویا کہ ہماری قدرت و طاقت اتنی ہے کہ ہم بے شمار نعمتوں میں بھی اضافہ کر دیں گے ولین کفر تم انہا عذاب الا شدید اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے تو گویا کہ اس قدر نعمتیں کہ احاطہ شمار میں نہیں آتی جب مادیت اور مانویت کی تمام نعمتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو تین نعمتیں ایسی نکلتی ہیں جو ساری کی ساری کائنات کی نعمتوں پر فائق نظر آتی ہیں اور وہ تین نعمتیں کون ہیں ایک بیت اللہ کی نعمت دوسری رسول اللہ کی نعمت تیسری کتاب اللہ کی نعمت یہ تین نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا کر رکھی ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں نہ مادیت کی دنیا میں نہ مانویت کی دنیا میں نہ روحانیت کی دنیا میں نہ جسمانیت کی دنیا میں یہ تین نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا کی ہیں جو کائنات کی ساری نعمتوں پر فائق ہو جاتی ہیں ایک بیت اللہ کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر زمین پر اتار دیا ان انسانوں کے درمیان میں اتار دیا حالانکہ اللہ کا گھر آسوان اوپر تھا جس کو بیت المامور کہتے ہیں بیعنی اسی کی محاذات میں اس کی سیدھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا گھر اتار دیا آج کسی محلے میں بادشاہ وقت اپنا گھر بنا لے کسی علاقے میں بادشاہ اپنا گھر بنا لے تو سارے محلے والے اور علاقے والے خوشیاں مناتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ ہمارے یہاں اس محلے میں آ رہا ہے جب بادشاہ کا محل ہمارے محلے اور علاقے میں بنے گا تو ہمارے علاقے کے ویلیو بڑھ جائے گی گوہ ہے کہ جس علاقے میں بادشاہ بیٹھتا ہے جس دارالخلافہ یا کیپیٹل میں بادشاہ بیٹھتا ہے اس کیپیٹل کی کیفیت کیا ہے وہ باقی شہروں پر فائق ہو جاتا ہے کیونکہ بادشاہ وہاں بیٹھا ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس وہاں ہے پریزنٹ آف یو ایس سے وہاں بیٹھا ہے تو واشنٹن کی جو حیثیت ہے وہ باقی شہروں کی نہیں ہے گوہ ہے کہ واشنٹن وہ پوری کی پورے امریکہ کی ایک روح بن جاتا ہے ایک مرکز بن جاتا ہے کیونکہ وہاں بادشاہ اور صدر کا مقام ہمارا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا گھر زمین پر اتار دیا اس ان انسانوں کے درمیان میں اتار دیا تو اس سے انسانوں کے دنیا کی اس خطے کی قیمت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا کے خطہ اللہ نے ایسی اللہ ٹپ نہیں بنا دیا ضرور اللہ تبارک و تعالی کی کوئی مقاصد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنے گھر کو اتارا ہے اور ایسا اتارا کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو گوہ ہے کہ آخرت کا آئینہ بنا دیا ہے اپنی تجلی کا آئینہ بنا دیا ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات تک کسی کا پہنچنا ممکن نہیں ہے اللہ نے بیت اللہ کو اپنی ذات کی آئینہ کے تجلی کا بنا دیا ہے جیسے آئینے کے اندر دیکھتے ہیں تو ذات نظر آتی ہے اور آئینے کا کمال یہ ہے کہ بڑی سی بڑی ذات ہو وہ آئینے کے اندر بند ہو جاتی ہے اب سورج کترا بڑا ہے کترا بڑا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے ماہرین کہتے ہیں بلیونوں بلیونوں مرتبہ گناہ زمین سے زیادہ بڑا ہے لیکن آپ زمین میں ایک آئینہ رکھیں اس آئینے کے اندر پورا سورج آ جاتا ہے اس کے اندر پورے سورج کو دیکھ رہے ہیں تو گوہ ہے کہ عقص اور تجلی کا کمال یہ ہوتا ہے وہ جتنے اب بڑی ذات ہو وہ چھوٹے سے آئینے میں آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اس کی قبرائی بہت عظیم ہے اللہ نے بیت اللہ کو اپنی تجلی کے عقص کا ذریعہ بنا دیا ہے اللہ نے اپنی ذات کی تجلی اس گھر پر ڈالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی اس پر روشن ہو گئی تو گوہ ہے اتنی بڑی ذات اس کی تجلی اس بیت اللہ کے اندر آ گئی لہذا اس بیت اللہ تک پہنچنے والا گوہ ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے جیسے اس آئینے میں سورج دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو اس سورج کو میں دیکھ رہا ہوں سورج اس آئینے کے در موجود اس کی تجلی ہاں گئی اس بڑے سورج کو آپ اس کا جو ہے اس کو لینی سکتے تھے جذب نہیں کر سکتے تھے لیکن آئینے نے اس کو لے لیا تو عقص کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس آئینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی تجلی اتر آتی ہے تو وہ بیت اللہ اس کی قیمت ساری کائنات سے بڑھ جاتی ہے اس بیت اللہ کے اندر اس مچہ حرام کے اندر ایک نماز پڑھنے پر ایک لاکھ نماز کا ثواب اتا کیا جاتا ہے ایک ڈالر صدقہ کرنے پر ایک لاکھ ڈالر کا ثواب دیا جاتا ہے ایک مرتبہ کلمہ حسن کہنے پر کلمہ خیر کہنے پر ایک لاکھ کلمات کہنے کا ثواب دیا جاتا ہے گوئے کہ جتنی بھی نیکیاں آپ کریں گے اس احاتے کے اندر تو آپ دیکھیں گے وہ ایک لاکھ گناہ بڑھ جاتی اس لئے کہ وہ اللہ نے اپنی عقص کا آئینہ بنایا ہے تو اس لئے بیت اللہ کا زمین پر اتارانا یہ کوئی کم انام نہیں ہے بہت بڑا انام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ اتار دیا اور اپنے ذات کی تجلی اس میں دکھا دی ہے اور پھر اس بیت اللہ کی شان یہ رکھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی بیس نیمتیں اس بیت اللہ کی چھت پر اتارتے ہیں ٹوائنٹی بیس نیمتیں روزانہ اس کی چھت پر اترتی ہیں اور وہاں سے پوری کائنات کے اندر تخصیم ہوتی پوری کائنات پوری کائنات کا مرکز ہے اور آج تو جدید اٹلس نے ثابت کر دیا سینس ٹیکنالوجیز نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ پوری دنیا کا مرکز بیت اللہ کی جگہ ہے بیت اللہ جہاں پر ہے وہ جگہ پوری دنیا کا مرکز ہے سنٹر پوائنٹ اور سنٹر پوائنٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ سنٹر پوائنٹ پر اگر آپ پتھر ماریں تو وہ اس کی لہریں پورے چاروں کناروں پر برابر پھیلتی ہیں اگر کونے پر ماریں گے تو تھوڑی دور جا کر ٹھائر جائیں گی لیکن سنٹر کے اندر کونے کے اگر طلاب کے اندر پتھر ماریں گے تو اس کی لہریں چاروں در برابر جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کا انعام ایسا دیا اس پر اللہ تبارک و تعالی بیس نعمتیں جب رزانہ اتارتے ہیں وہ بیس نعمتیں برابر پوری کائنات میں تخصیم ہوتی ہیں جس سے کائنات کا نظام چلتا ہے جسمانی نظام بھی چلتا ہے روحانی نظام بھی چلتے ہیں مادیت بھی ترقی کرتی ہے اور معنیت بھی ترقی کرتی ہے گوئے کہ ساری ترقی کے راہیں اس بیس نعمتیں اور روزانہ بیس نعمتیں نئے انداز کی نعمتیں آتی ہیں اس سے آپ اندازہ کریں کیا کیا نعمتیں اللہ اتارتے ہوں گے اس لئے بیت اللہ یہ بہت بڑا انام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر زمین پر اتار دیا